بلکل جاری رکھیں گے اس وقت تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان اور عوامی تحریک کے سربراہ تحر القادری ملاقات کے بعد میڈیا سے گتنی کر رہے ہیں لہور ہائی کورٹ میں ابھی کیس سنا جائے گا ان کا یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی ان کی جماعت کے لوگ نہیں تھے یہ پاکستانی شہریوں کو دن دہارے ٹی وی پہ پبلک دیکھ رہی تھی اور گولیاں ماری گئی تو اس کے لیے بھی ہم بلکل ڈاکٹر صاحب آپ کی پیٹ کے اور آپ کی پوری سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی اس سپورٹ میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے خان صاحب کی بات سن لی ہم حلقہ این اے ون ٹوینٹی میں پہلے بھی پی ٹی آئی کی امیدوار ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور اپنی سپورٹ کو نہ صرف پہلے کی طرح جاری رکھیں گے بلکہ اس میں مزید تیزی اور شدت لائیں گے اور ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں پاکستانی قوم کو بھی اور ہلکہ ایک سو بیس کے ووٹرز کو وہاں کے شہریوں کو بھی کہ دیکھئے نون لی کی طرف سے جو امیدوار ہیں وہ انہیں کونسٹیچوینسی کے ریفرنس سے صرف نہیں دیکھنا وہ انسانیت کے قاتل ان سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو ووٹ ڈالیں گے سترہ تاریخ کو سب نے اپنی آنکھوں سے مورل ٹاؤن میں ہونے والا قتل عام دیکھا ہے اور کسی بچے کو بھی یہ مغالطہ نہیں ہے کہ وہ قتل عام کس نے کروایا تو نون لی کے جو خاندان امیدوار ہے وہ مورل ٹاؤن میں انسانیت کے قاتل اور دوسری طرف ایک عام پاکستانی شہریوں میں سے ایک تعلیم یافتہ موزز خاتون جو عامت الناس کی نمائندگی کر رہی ہے تعلیم یافتہ دوسری طرف سے وہ امیدوار ہے لہذا حلقہ ایک سو بیس کے لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ انسانیت کے قاتلوں کو ووٹ دینے جا رہے ہیں یہ فیصلہ دراصل سترہ تاریخ کو اس عمر کا کرنا ہے کہ وہ انسانیت کے ساتھ ہیں یا انسانیت کے قاتلوں کے ساتھ ہیں اور دوسری بات بڑی اہم یہ ہے وہ اس حلقے میں ہر روز یہ بات کرتے ہیں کہ بات پانامہ سے چلی اور ہمیں اقامہ پہ نکالا گیا اقامہ پہ نہیں نکالا گیا یہ آج غالباً آج یا کل سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ کے دبائی کے اقامہ پہ نہیں نکالا ہم نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہم نے آپ کو بددیانتی پر نکالا ہے کہ پاکستان کے وزیر آزم ہیں اور اپنے کاغذات نامزدگی سبمٹ کرتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں اور وہاں آپ تنخواہ لے رہے ہیں اور ایک پرائیویٹ وہاں فرم کی جس کے ذریعے کالا سرمایہ کالا دن منتقل ہوتا ہے وہ فرم کس لیے بنائی ہوئی ہے وہ جو آف شور کمپنیاں ہیں اور بین الاقوامی طور پہ جتنی کرپشن آپ کرتے ہیں اس کے لیے سرمایہ اس چینل سے فرام کرتے ہیں ان کو دبائی کے ذریعے تاکہ پاکستان میں پوچھ کچھ نہ ہو تو دراصل وہ جو ڈسکلوز نہیں کیا آپ نے نکالا گیا اس کرپشن پر اس ڈس آنسٹی پر اور کنسیلمنٹ اف فیکٹ پر اور اس فرجری پر فیبریکیشن پر اس جھوٹ پہ نکالا گیا اقامہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ اسی فرم کی ڈیپٹی چیئر مین ڈیپٹی چیئر پرسن اتنی تنخواہ لینے والی اور اس اساسے کو ڈکلیئر نہ کرنے والی وہی امیدوار ہیں حل کا ایک سو بیس میں تو قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلی بار ایک قدم اٹھایا ہے قانون کو عدل کو انصاف کو طاقت دینے کا کیا عوام قانون کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں کمزور اور طاقتور کو غریب اور امیر کو قانون کی نگاہ میں ایک دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اس حلقے میں عرصہ دراز سے نواز شریف صاحب کتنی بار گئے ہوں گے الیکٹ ہو کے وہ اپنے ووٹرز کو انسان نہیں سمجھتے اپنے وزراء کو ملقات کا ٹائم نہیں دیتے اور ساری سو کالڈ ڈیویلپمنٹ وہ ان کی کرپشن کے اردگرد گھومتی ہے لہٰذا اس عمر کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس ملک کو ایک بدترین خاندانی بادشاہت کے نرغے میں دینا ہے جو انشاءاللہ نہیں ہوگا اب یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے تو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اور باقی سیاسی جماعتیں بھی اور تمام ورکرز بھی اور تمام ووٹرز بھی سترہ تاریخ کو اس عمر کا فیصلہ کریں کہ وہ عوام کے ساتھ ہیں مظلوم انسانیت کے ساتھ ہیں کمزور طبقات کے ساتھ ہیں آئین کے ساتھ ہیں قانون کے ساتھ ہیں یا غنڈوں دہشتگردوں لوٹیروں اور ڈاکووں کے ساتھ خانصر یہ بتائیے گا کہ الیکشن پرویشن نے آل جبکہ اتخابی محبت میں ایک دیس دو دے دیگر کاردار کو موز ہو جائے گی تو آپ پر پبندی لگاتی ہے کہ آپ کو نہ ریلی کر سکتے ہیں نہ حضر کے میں تاخر ہو سکتے ہیں حالانکہ سے پہلے مسلمی قنون کی روز دیکھیں جی کسی بھی دنیا کی جمہوریت میں ایک پارٹی کا سربراہ جس کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہے کوئی وزارت نہیں ہے کوئی مراد دینے کی اس کے پاس کوئی اس طرح کا اس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کو روکنا یہ دنیا میں میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ڈیموکراتک سسٹم کے اندر بتا دیں تو اس کو کیمپین کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی یہ واحد ایک قانون بنایا ہے اور یہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس ڈرائنگ پاور ہے پبلک کی پاور ہے پبلک کو نگالنے کی پاور ہے واحد پارٹی ہے جس نے تین دفعہ دو سالوں میں منارے پاکستان بھر دیا تو اس کو روکنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے قانون ان کے لیے تو ان کے سارے وزیر وہاں کام کر رہے ہیں ان کے ناظم کام کر رہے ہیں ان کا جو ڈسٹرک گورنمنٹ وانڈیویلپنٹ کر رہے ہیں لوگوں کو مریم مریم نواز تو ایک قسم کی ڈیپٹی پرائم منسٹر بنی ہوئی ہے ان کے پاس تو سارے اختیارات ہیں وہ سارے پھر رہے ہیں لیکن عمران خان کو جانے کی جازت نہیں ہے بہرحال اس کے باوجود آج میں تو دادا صاحب سلام کرنے جا رہا ہوں یہ تو میرا حق ہے یہ تو کوئی روکی نہیں سکتا مجھے یہ کوئی کیمپین نہیں ہے اور اگر پارٹی کے لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو اس پہ کسی کو اتراز کرنا چاہیے دیکھئے انیس تاریخ مقرر ہے ہائی کورٹ نے اس کی سماعت شروع کر دی ہے ایک تاریخ ہو چکی ہے انیس کو اس کی ہیئرنگ ہوگی اور چونکہ قانون حرکت میں آ گیا ہے اور ہائی کورٹ اس کی انصاف فراہم کرنے کے لیے اس نے قانونی پروسس کو شروع کر دیا ہے لہٰذا اس پروسس کے دوران ضرورت نہیں ہے کسی قسم کا عوامی پریشر ڈیویلپ کرنا جائز نہیں ہے ہم اس کا انتظار کریں گے یہ اس وقت اقدام ہوتے ہیں جب آپ کو قانون سے اپنی داد رسی کی تبک کو نہ رہے مجھے اس کا بھی تک کوئی علم نہیں لیکن آپ کا صرف میں جواب یہ دے دوں کہ دیکھیں ہم کوئی کوشش نہیں کریں گے کہ جی ٹی روڈ پہ نکلنے کے لیے مجھے کیوں نکالا کیمپین ہم نہیں کریں گے یہ ہم میں آپ کو اشور کر دیتا ہوں عدالت میں کیس ہے کوئی پریشر نہیں ڈالیں گے لیکن میں ایک چیز الیکشن کمیشن کے پر ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک عدالت بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن اور مجھے کنٹیمٹ پر بلائی ہوئا ہے یعنی کنٹیمٹ آج تک مجھے کوئی بتا دے کہ الیکشن کمیشن نے کسی کو بھی کنٹیمٹ پر بلائی ہو یہ کوئی پہلی دفعہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کسی کو کنٹیمٹ پر بنا لے کہا اور یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ کیوں برایا ہے کیا کہا ہے الیکشن کمیشن کو اس کے دوسری طرف یہ دیکھ لیں کہ یہ مریم نواز ہر روز پاکستان کی عدلیہ کی توہین کرتی ہے نواز شریف نے جی ٹی روڈ پہ ان کی توہین کی سپریم کورٹ نہیں بنا رہا کٹینٹ پہ لیکن الیکشن کمیشن ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر جب مجھ میں سپریم کورٹ سے باہر نکلا تو میرے سے کچھ پوچھا گیا جس کا مجھے پتا ہی نہیں تھا کیونکہ الیکشن کمیشن میں کیسز کے اوپر تو بارش ہوئی ہے میرے اوپر جب سے میں نے پینما کا اٹھایا تو سپریم کورٹ میں بھی کیسز الیکشن کے میں بھی کیسز دھرانے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے تو مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا اور اس کے اوپر کنٹیمٹ کا انہوں نے کر دیا تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو روئی ہے یہ بلکل غیر جانبدار نہیں ہے یہ بلکل نون لیگ کی ایک لائن ٹو کر رہے ہیں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جس کا کام ہونا چاہیے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کا جو دوزار تیرہ کا الیکشن تھا بائیس پارٹیز نے کا الیکشن میں دھاندی ہوئی ہے ایک آدمی کو انہوں نے سزا نہیں دی اور یہاں یہ اس طرح تحریک انصاف کے پیچھے پڑے ہوئی ہے کبھی وہ فنڈنگ کیس ایک پارٹی میں آدمی چھ سال سے باہر نکالا ہوا ہے اس کو پارٹی سے جس نے کہا میں پارٹی کو تباہ کر دوں گا اس کی پٹیشن کے اوپر ہمارے بار بار ہمیں بلایا جا رہا ہے ان کیسز کے اوپر اور بار بار میری جو پیشی کی جا رہی ہے یہ کوئی الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے اور کیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ الیکشن کمیشن ایک عدالت کا کام کر سکتی ہے ایک ایک اٹھا جائے سننے 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 سپریم کورٹ کی جو یہ توہین کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ عمران خان یا کسی پولٹیکل پارٹی نے نہیں چوز کیا ہوا یہ جو جو الیکشن کمیشن ہے یہ نواز شریف نے اور آپوزیشن لیڈر نے مل کے چوز کی ہے اس کا وہ رو اس کے جو عدالت کا ہے تو یہ کنٹیمٹ پر بلا رہے ہیں جو آج تک مجھے کوئی ایک دفعہ بتا دیں کہ کسی کو بھی کنٹیمٹ پر بلایا ہو یہ بالکل غلط رہوی ہے الیکشن کمیشن کا ہم اگر یہ جو جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں بھی جانا پڑے ہم اس کے خلاف جائیں یہ جو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے آپ کے سامنے رکھا یہ این اے ٹوینٹی کا الیکشن ہے کیا ایک طرف ایک پانچ میمبر بینچ نے پورا وقت دیا ان کو اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا شریف خاندان کو جبکہ انٹرنیشن انکشاف ہوا ہے اس میں یہ نا نا ثابت کر سکے بلکہ اور انکشاف ہوتے گئے اور ان کی کرپشن نکلتی گئی ارب اور روپیہ کی ان کی بار پراپٹیز نکلتی گئی اس پہ سپریم کورٹ نے ناہل قرار دیا ہے اس کے اوپر یہ ہر قسم کی ہنگلیاں اٹھا رہے ہیں شک پیدا کر رہے ہیں اس سپریم کورٹ کو برا بلا کہہ رہے ہیں سازش کی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے سازش کی یہ جو الیکشن ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا قوم ایک اس سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے جس نے پہلی دفعہ ایک طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے ہے جس کا اعتصاب کیا اس کے ساتھ کھڑی ہے یا ایک کرپٹ فیملی جس نے تیس سال سے پیسہ چوری کر کر کے پاکستان سے باہر بیجا ہے ارپو روپے کی باہر پراپٹیز ہیں ارپو روپے کی جو یہ بتائی نہیں سکے کہ پیسہ باہر کیسے گیا کیا اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے یا عوام اس سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے جس نے اس ملک کو امید دیا ہے انصاف دیا ہے پہلی دفعہ ہمیں عوام کو ایک اعتماد ہوا ہے کہ طاقتوار کا بھی اعتصاب ہو سکتا ہے یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں موڈل ٹاؤن کی اس سے بڑا ظلم ہوگا کہ ساری قوم نے لائیو ٹی وی پہ گولیاں مارتے دیکھا ہے لوگوں کو دو خاتون کو پاس کھڑے ہوگے موہ پہ گولیاں ماری ہیں اور کوئی پکڑا ہی نہ جائے تو یہ ظلم کا نظام اس لیے ہے کہ طاقتوار کے لیے ایک قانون رہا ہے عدالتیں آج تک طاقتوار کو نہیں پکڑتی صرف کمزور بچارے جلوں میں ہیں یہ پہلی دفعہ ہے یہ جو پینما کے کیس پہ کہ سپریم کورٹ میں طاقتوار کو اتصاب کیا ہے اس لیے یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی ووڈ سے آپ کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جدر ادل اور انصاف ہو یا وہ پاکستان جو کرپ مافیا کے سکنجے میں پسا ہوا ہے یہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جو آپ نے سوال کیا تھا میں وہ سمجھ گیا میں اسی سوال کو اضافتاً ایڈریس کر رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی نے جو قرارداد پاس کی ہے نواز شریف صاحب کی حمایت میں یہ خلاف آئین قدم ہے دیکھئے سپریم کورٹ اور پاکستان ملک کا آئینی ادارہ ہے سٹیٹ انسٹیچوشن ہے اور کونسٹیچوشنل انسٹیچوشن ہے اور اس کو سپریمیسی حاصل ہے کونسٹیچوشن کو انٹرپریٹ کرنے میں اس کو سپریمیسی حاصل ہے پارلیمنٹ کونسٹیچوشن یا لاب بنا سکتی ہے لیجسلیٹ کر سکتی ہے مگر انٹرپریٹ کرنے میں سپریم کورٹ کا حرف آخر ہوتا ہے سپریم کورٹ نے جس شخص کو ڈس آنسٹ اور آرٹیکل سکسٹی ٹو کے تحت نا اہل قرار دیا ہے آپ ایک صوبائی اسمبلی میں اس کے فلور پہ اس کے حق میں قرارداد پاس کر کے پاکستان کے ایک چھوٹے درجے کے آئینی ادارے کو بڑے درجے کے آئینی ادارے کے خلاف لڑا رہے ہیں یہ ایک سازش ہے آئین کے خلاف اور سٹیٹ اور پاکستان کے انٹیگریٹی اور سولیڈیریٹی کے خلاف سازش ہے اس کا محاسبہ ہونا چاہیے آپ گلی کوچے میں صوب کرتے پھریں وہ کنٹیمٹ آف کورٹ بنے گا مگر ایک اسمبلی کے فلور پر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف قرارداد پاس کرنا ریزولوشن یہ آئین کے خلاف ہے قابل محاغذہ ہے اور اس پر ان کی جواب تلبی ہونی چاہیے اور سزا ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کیسے کسی کا وارنٹ جاری کر سکتی ہے یہ مزاق ہے الیکشن کمیشن بلکل وارنٹ جاری نہیں کر سکتی یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس ہے وہ ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں بیس تاریخ کو یہ بڑی زبردست جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہ جو اسیمبلی میں جن بے فکوفوں نے اکلمان آدمی اس طرح کی ریزولوشن نہیں پاس کر سکتے یہ بے فکوف لوگ پاس کر سکتے ہیں جن کو یہ ہی نہیں اچھے برے کی تمیز کا ہی نہیں پتا جس طرح ملانا رومی نے کہا تھا قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے یہ لوگ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ کے خلاف جو فیصلہ ایک سال لگایا یعنی اس پہ یہ پورا جو پینما کا تھا یہ پارلیمنٹ سے شروع ہو کے سال دو سپریم کورٹ کے بینچ جی آئی ٹی کے ساٹھ دنوں کے بعد فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف ایک پارلیمنٹ پنجاب کی پارلیمنٹ نے جو یہ ریزولوشن پاس کی ہے ان بے فکوفوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ یہ ریزولوشن سے یہ اس ملک کی توہین کر رہے ہیں یہ آئین کی توہین کر رہے ہیں یہ اپنی عدیہ کی توہین کر رہے ہیں اور یہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیلوں میں جو لوگ مجرم پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں اگر بڑا مجرم بج سکتا ہے تو چھوٹے مجرموں کا کیا قصور ہے یعنی یہ اس ملک کو وہ نقصان پچھا رہے ہیں جو اگر اس ملک پر بمباری بھی ہونا تو وہ اتنا نقصان نہ پچھا ہے آپ کے جیسا کہ سالحاب ہارٹر ٹوٹ پر آپ کے شہدہ کے والے سے تمام سیاسی دینی جمعتیں آپ سے متفق ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے آپ کی پارٹی کے شہدہ کے برسہ کے اصحاب بہت مضبوط ہیں لیکن قوم کے اصحاب آپ جواب دے رہے ہیں کہ انصاف کیوں نہیں ہو رہا تو کیا ایسا نہیں کہ آپ کا نام ایسی ایل میں ڈالا جائے کہ آپ انصاف لیے بغیرہ باہر نہ جاتے ہیں دیکھئے بھائی ایک بات میں نے ریپیٹر لی کہی ہے اور میں وہ آج دوبارہ آپ کے سوال کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں اس میں شک نہیں ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے کومنٹ کو کہ ان شہیدوں کے خاندانوں کے وہ سب غریب ہیں مظلوم تو ہیں مگر غریب ہیں بے سہارہ ہیں لور میڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو اللہ پاک نے اصحاب کی مضبوطی دی ہے غیرت دی ہے یعنی ایک طرف فیرون کی اور اس کے ساتھ قارون کی دولت یہاں ہر روز لوگوں کی عزتیں بکتی ہیں خون بکتے ہیں لاشیں بکتی ہیں موت بکتی ہیں ابھی جب یہ ریلی نکال کے پنڈی سے لور آ رہے تھے تو لالا موسا میں ایک بچہ ان کی گاری کی طرح آ کے مارا گیا آپ کو پتہ ہے ہفتے کے اندر اس کو دیت کے نام پر پیسے دے کے چھپ کروا لیا ابھی آپ کے سامنے پوری قوم کے سامنے انہوں نے خون خریدا ہے انہوں نے کروڑوں عربوں روپے لگا کے قارون کی دولت نے ان کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی اور فیرون کی طاقت نے ان کو درا دھمکا کے چھپ کرانے کی کوشش کی مگر پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ قارون کی دولت بھی انہیں خرید نہیں سکی اور فیرون کی طاقت انہیں درا نہیں سکی انہوں نے ان کی دولت پر لانت بھیج دی ہے اور انہوں نے ان کی حکومت پر طاقت پر لانت بھیج دی ہے جس طرح ان کو پرابلم نہیں ہم بیٹے یہاں میں رہوں یا باہر سفر پر مصروفیات انٹرنیشنل کانفرنس میں کینیڈا اپریل سے آیا تھا کینیڈا سے اپریل میں آج سیپٹیمبر ہے پانچ مہینے سے میں کینیڈا نہیں گیا ہوں میرے پاؤں کی کوئی زنجیر کہیں نہیں ہے میری بینل اقوامی کمیٹمنٹس اور مصروفیات ہوتی ہیں میں نے ینگر مسلم جنریشنز کو اور میں نے نوے ملکوں میں انسٹیچوشنز کو اور جنریشنز کو بھی لک آفٹر کرنا ہوتا ہے اور پاکستان کے مسائل کو بھی میں جاؤں گا آؤں گا مگر یہ مٹی میری ہے یہ ہماری اس طاقت کی وجہ سے وہ غریب ہیں ورنہ ان کو کس نے سہارا دیا ہے حکومت نے اور ان کا ساری جنگ کون لڑ رہا ہے یہ عوامی تحریک لڑ رہی ہے ہم لڑ رہے ہیں کارکون لڑ رہے ہیں یہ مختلف سیاسی جماعت کے حادتے ان کی مورال سپورٹ ہے انشاءاللہ ہم پہلے بھی یہ جنگ لڑ رہے تھے اب بھی لڑ رہے ہیں اور آخری سانس تک لڑیں گے اور ان کو انشاءاللہ پھانسیوں پر لٹکا کر تب جا کے انجام ہوں